اعوذ باللہ من الشیطان الرعاقین بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب گرامی سورہ فصیلت کی آیت نمبر نو زیر بحث ہے اس آیت کے آغاز میں ہم نے اس بات کی وضاحت پڑی کہ اے کفارِ مکہ تم اس رب کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا فرمایا صحیح روایات کا مطالعہ کیا گئے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اتوار کے دن زمین کو پیدا کیا تھا اور اتوار، پیر، منگل، بد، جمعہ رات، جمعہ اور ہفتہ یہ چھے ایام اہلِ علم ذکر کرتے ہیں اور حدیث بھی اس کے بارے میں موجود ہے کہ اللہ تعالی نے ان چھے ایام کے اندر زمین و آسمان کو پیدا کیا یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے چھے دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ساتھے دن وہ تھک گیا تو اس نے آرام کیا یہ بڑا لغف قسم کا عقیدہ ہے کیونکہ تھکنا اللہ رب العالمین کی شان کے لائق نہیں ہے تھکنا ایک حاجت ہے، ایک نقص ہے جو کہ اللہ رب العالمین اس سے مبرہ ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِلْلُغُوبِ ہم نے زمین و آسمان کو اور ان کے مابین تمام چیزوں کو چھے ایام میں پیدا کیا اور اس دوران میں ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی دوسری بات جو سمجھنے کی ہے جس کی وضاحت ہم نے کل بھی پڑھی کہ یہاں پر زمین کو دو دنوں میں پیدا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے دو دن ہیں بلکہ اس سے مراد یا تو ایک ہزار سال کا دن ہے جو اللہ کے ہاں ہے کبھی یہی ایک ہزار سال کا دن پچاس ہزار سال کے برابر بھی ہوتا ہے یا پھر اس کو دور کے معنوں میں مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات میں ان کو زمین کو پیدا کیا یہاں ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر قیامت کے حالات جب ذکر کرتے ہیں یہ آنے والے وقت کی کبھی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر آیات نازل فرمائی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ جب اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ کے طرف سے فتح آ گئی اس صورت پر جب انشاءاللہ ہم پہنچیں گے تب اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے فی الوقت اس کے بارے میں دو قول ملتے ہیں ایک قول یہ ملتا ہے کہ یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدائی اسلام میں نازل ہو گئی تھی یہ وہ قول ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی میں مثال ایک سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اذا جعا کی بات کی ہے جعا فیل ہے اور ماضی کی بات ہے یہاں پر بھی دیکھیں خالا کل ارضا خالا کا فیل ہے اور فیل ماضی ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کرنے کے بعد کہا لکھ اس نے کہا کیا لکھوں اللہ نے فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ دے اس نے قیامت تک کے حالات لکھ دیا اب اللہ کے کاغذوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو قیامت تک ہونا ہے وہ ہو چکا ہے اس بات کو سمجھئے گا جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کن اللہ اسے کہتا ہو جا فیا کن تو وہ ہو جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کن کے اوپر ہو چکی ہے جب اس کا وقت آئے گا تو وہ ہو جائے گی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم دکان پر جائیں گے تو ہم رزق کمائیں گے ہمارے دکان پر جانے کا ایک وقت ہے ایسے ہی ہر کام کے ہونے کا ایک وقت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ماضی کے حوالے سے یہ بات کی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا تھا کہ زمین دو دنوں میں پیدا ہوگی اور زمین کو دو دنوں میں اللہ نے پیدا کی یہاں ایک مشہور سوال یہ بھی ہے کہ آیا زمین پہلے پیدا ہوئی یا آسمان پہلے پیدا ہوئی تو قرآن میں سوائے ایک مقام کے ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہی بات ذکر کی ہے کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا پھر اللہ نے آسمان کو پیدا کیا وہ ایک مقام بھی اس طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بناوٹ کا ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے وہاں آسمان کا ذکر پہلے اس لیے ہے کہ زمین کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد آسمان کو بنایا اور آسمان کے اوپر سورت چاند ستارے اللہ تعالیٰ نے طلوع کیا پھر زمین کے اوپر پہاڑ آبشار دریاء جو بھی معاملات ہوئے وہ آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا وَتَجْعَلُونَ لَهُ عَنْدَادَ اور تم اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہو اس کے لیے معبود بھی قرار دیتے ہو کوئی اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے کوئی اللہ کا برابر کوئی شریک بنا لیتا ہے کوئی رسول کو اللہ کے ولی کو اللہ کے نبی کو ہی اللہ کا درجہ دے دیتا ہے فرمایا وَتَجْعَلُونَ لَهُ عَنْدَادَ تم غور کرو کہ جس رب نے زمین کو پیدا کیا اور اسی زمین کے اندر اس نے برکتیں رکھی تمہیں اس نے ٹھہرایا آرام دیا اس نے دن رات کو تمہارے لیے بنایا بتاؤ تو جس کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو اس نے کیا کیا ہے وہ ان کاموں میں کس کام میں اللہ کا شریک رہا وَالِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہی تو دو جہانوں کا تمام جہانوں کا پوری کائنات کا رب یہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا مالک بھی وہی ہے حکم بھی اسی کہی ہے یہ نہیں کہ پیدا کسی اور نے کیا حکم کسی اور کا چلے گا ایسا نہیں ہے زمین اللہ کی مخلوق ہے اس پر حکم بھی اللہ کا ہی چلنا ہے اس لیے قرآن میں فرمایا اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاؤُ مِنْ عِبَادِ لوگو زمین اللہ کی ہے اللہ جسے چاہے اس کا وارث بنا دے پھر اللہ نے فرمایا کہ اسی زمین کے حوالے سے وَجَعَلَا فِيهَا رَوَاسِيَا مِنْ فَوْقِيهَا اللہ میں زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے دنیا میں بڑا شرک پایادات ہے اخیر قسم کا شرک موجود ہے لوگ بڑے بڑے دروں کے اوپر جاتے ہیں بڑی بڑی آستانوں پر اور گدیوں کے اوپر جا کر انسان ناک رگڑتا ہے نیازیں دیتا ہے کہ ہمارے بزرگ بڑی کرنی والے ہیں ذرا ایک پہاڑ بنا کر دکھا دیں اپنا میٹیریل لے کر آئیں کائنات کا کوئی بھی حصہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں اگر اتنی کرنی والے ہیں اپنی چیز لے کر آئیں اور چھوٹا سا پہاڑ بنا کر دکھا دیں زمین بنا کر دکھا دیں اس رب کا مقابلہ ہی کرنا پھر اس کی بنائی ہوئی چیز نہیں اپنے علم سے اپنے عمل سے کوئی ایسی چیز بنا کر دکھائیں جس کو کہہ کر دیکھ کر کہا جا سکے کہ ہاں یہ باتی اللہ کے مقابلے میں کوئی بنا کر دکھائے اللہ کی قسم ساری زندگی اس کے قدموں میں سر رکھیں گے وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَا مِنْ فَوْقِيَا اللہ نے زمین کے اوپر پہاڑ بنائے اب یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے اندر نہیں رکھے ان کا کچھ حصہ باہر ہے کچھ حصہ باہر ہے زیادہ تر حصہ اللہ نے ان کا زمین کے اندر رکھا ہے کیوں؟ قرآن دوسری جگہ پر بتاتا ہے کہ زمین حرکت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ رکھے ہم کسی چیز کو سپورٹ دینے کے لئے اس میں کیل ٹھونکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْجِبَالَ اَوْتَادَا ہم نے ایک پہاڑوں کو کیل بنایا ہے جو اس زمین کے اوپر بیٹھے ہیں اور زمین کی حرکت بند ہوئی ہے اب یہ جو زلزلہ آتا ہے یہ اللہ کے حکم سے پہاڑ کا وہ حصہ جو زمین کے اندر ہے اس کی ذرا سی حرکت ہوتی ہے کوئی پلیٹ ٹوٹتی ہے ابھی لاسٹ ٹائم جو زلزلہ آیا تھا وہ زمین کے اسی کلومیٹر اندر تھا زمین کے اسی کلومیٹر اندر جا کر یعنی یہاں سے شیخ اپورا تک کا فاصلہ بنتا ہے تقریباً اتنی گہرائی کے اندر وہ تھا اور پھر بھی بہت ساری بیلڈنگز جو ہیں وہ ہل گئی اور اس کا جو مرکز تھا وہ تاجکستان تھا اور کہاں تک اس کی لہر آئی ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا مِنْ فَوْقِيهَا اللہ نے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے دنیا کی کوئی طاقت پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہلا کر دکھائے ممکن نہیں ہے اور اگر ہلا دیتے ہیں کہتے ہیں یہ ہم نے ہلا دیئے ہے اور فلان بڑا کرنی والا ہے فنا کے لیے جو ہے وہ بڑی اس کے لیے کی بریائی ہے اللہ کے ساتھ اس کو شریف ٹھہراتے ہیں تو پھر یہ پہاڑ بنا کر دکھا دیں زمین بنا کر دکھا دیں پھر فرمایا وَبَارَا كَفِيَا اس پتھر میں رب نے برکتیں رکھیں لوہا نکلتا ہے تامبہ نکلتا ہے کئی گیسیں نکلاتی ہیں پیٹرول نکلتا ہے سونا نکلتا ہے چاندی نکلتی ہے ریکوڈک نکلتا ہے پلاٹینین نکلتا ہے کیا کچھ نہیں نکلتا پہاڑوں سے مشہور زمانہ سلاجیت بھی پہاڑوں سے نکلتی وَبَارَا كَفِيَا اس نے اس میں برکتیں رکھی وَقَدَّرَا كَفِيَا اَتْوَاتَهَا اور پھر اس نے زمین میں غزاؤں کا اندازہ بھی رکھ دی ہے سندھ کا جو علاقہ ہے اس کے اندر فصلیں بڑی اچھی ہوتی ہیں جو دریا کے ساتھ ساتھ پٹی چلتی ہے ہمارے دہاتوں میں بھی جس دہات کا پانی اچھا ہو وہاں پر فصلیں بڑی اعلی ہیں حافظہ بات کا گجرہ والا کا سیال کوٹ کا ان کا پانی بڑا مشہور ہے پیچھے آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں وہاں کے چشموں کا پانی بڑا مشہور ہے بعض لوگوں کو جو جلد کے مسئلے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح اکتاباد والی سائٹ پر کسی چشمے پر نہانے جاتے ہیں اس نے پھر زمین کے اندر قوتیں رکھ دیں ہمارے لیے اسی زمین سے ہمارا اناج نکلتا ہے ہمارے ہاں پہلے ہوتا تھا کہ سال میں دو فصلیں ہوا کرتی تھیں اب ہر تیسرے دن فصل نکل رہی ہوتی ہے بھلے وہ کسی بھی طرح کی ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس شلجم بھی ہے آلو بھی ہے ہر چیز بے موسمی ہمارے پاس موجود ہے صرف مریم علیہ السلام کے لیے بے موسمی پھل نہیں اترے تھے ان کے لیے تو موجودہ ہو گیا تھا ہمارے لیے اتنا کچھ رب نکال رہے ہیں ہم پھر بھی نہیں مان رہے اس نے اس کے اندر ایک مخصوص اندازے سے رزق رکھا ہے اس کا دوسرا مہنہ یہ ہے کہ زمین میں رہنے والوں کی خوراک کا انتظام ایک مخصوص اندازے کے مطابق کیا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ جو جتنا چاہے گا کھا لے گا نہیں جتنا اس کے مقدر کیا اتنے کھانا ہوسے پھر فرمایا فی اربعاتی ایام چار دنوں میں اس نکتے کو بھائی سمجھیے گا پیچھے اللہ کہہ رہے ہیں دو دنوں میں یہ کام اللہ نے کیا یہاں اللہ کہہ رہے ہیں چار دنوں میں کیا اگر ان چار اور دو کو ملائیں تو بنتا ہے چھے چھے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا آگے پھر ہم پڑھیں گے کہ دو دنوں میں اللہ نے آسمان کو پیدا کیا یہ تو ٹوٹل آٹھ بنتے ہیں ایسے یہ نا تاجر بیٹھیں آپ چھے اور دو آٹھ ہی بنیں گے باقی پورے قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے چھے دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اب اس کا مانا کیا ہے آپ ایک دن اس پر سوچ کر آئیں کہ اس کا مانا کیا ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر میں کل بتاؤں گا اگر آپ لوگوں نے بتایا تو فبیحہ نہیں تو پھر کل انشاءاللہ میں بتا دوں گا کہ یہاں پر اللہ نے پہلے دو دنوں میں زمین پیدا کرنے کی بات کی اب یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چار دنوں میں پیدا کیا اور باقی جو قرآن کے دیگر مقامات کو پڑھیں تو وہاں سے پتا لگتا ہے اللہ نے زمین اور آسمان کو چھے دنوں میں پیدا کیا اگر چھے دن وہ مان نہیں جائیں تو یہاں پر تو صرف چھے دن زمین کہیں ہیں آسمان کب پیدا کیا اس کے دو دن ماننے پڑھیں گے وہ آٹھ بن جائیں گے تو اب یہ آٹھ ہیں یا چھے ہیں اس کو آپ نے تلاش کر کے کہاں لانا ہے پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کون پڑھتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کا ذوق علم زیادہ کرے سبحانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم